آج ایوان صدر میں تقریب ہو رہی تھی اور تقریب کے دوران لاؤ منسٹر آزم نظیر طارد نے میڈیا سے انٹریکشن کرتے ہوئے کہا کہ ان سے سوال ہوا ایک چلی کہ کیا عمران خان کا کیس ملٹی کوٹس میں چلے گا یا سیویلین کوٹس میں چلے گا تو ان کا جواب جو تھا وہ کافی پریشان کن ہونا چاہیے پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی اور شاید سیاسی اتبار سے بھی ایک بڑا کنٹروورشل معاملہ ہو سکتا ہے ان کا جواب یہ تھا کہ فیل جنرل کور م ہو رہا ہے پہلے تو وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ انہوں نے کس کو ساتھ بلانا ہے اور کس کو شاملے تفتیش کرنا ہے اور کس کے اوپر کیس چلانا ہے اور اس کی اجازت پنجاب حکومت کی پروسیکوشن برانچ دے گی اور یہ بہت ہی کنٹروورشل سٹریٹمنٹ میں اس کو کہوں گا کیونکہ بینگ یہ فارمر پرائم نیسٹر ان کا کیس کیا ملٹی کوٹ میں چل سکتا ہے یا نہیں چل سکتا اس کے اوپر سیاسی حلقوں میں ابھی بھی بحث جل دی ہے اور عدالتی حلقوں میں بھی یہ معام جائے گا لیکن لا منسٹر کا یہ بیان تو ایک نشاندہی کر رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا اقدامات لیے جا سکتے ہیں یا کیا ہونے جا رہا ہے عمران خان کا بھی آج میڈیا انٹریکشن تھا عدالت کے اندر تو ان کا سٹریٹمنٹ جو ہے وہ بھی کچھ چیزوں کی نشاندہی کر رہا ہے یہ نہیں پتا کہ وہ اپنی آس اور امیر کی روشنی میں کہہ رہے ہیں یہ باتیں یا کسی انفرمیشن کی بنیاد کے اوپر کہہ رہے ہیں ان کا کہنا تھا کہ اگر پلان بی بن گیا یہ اسٹیبلش چار ہلکے کھلیں گے کیونکہ قاضی فائز صاحب کی ریٹائرمنٹ ڈیٹ اب چار چھے ہفتے کی دوری پر زیادہ دن نہیں رہ گیا ان کے پاس قاضی فائز عیسیٰ کی جاتے ہی چار ہلکے کھلیں گے اور حکومت چلتی بنیں گے اس کے بعد جیسے ہی ہلکے کھلیں گے حکومت برکار نہیں رہ سکے گی اور ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز صلیف کے مطابع پر جنرل فیض کو ہٹایا گیا اور حکومت کی جانب سے کبھی امکان یہ ہے کہ ایک بڑا کوئی لیگل ر فارمز کا یا کانسٹیٹوشنل پیکیج وہ اگلے ہفتے کسی وقت پیش کرنے کی کوشش کریں گے کوشش میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دو تہائی ایک صریعت انہیں اپنی بنانے کے لیے قومی سمبلی کے اندر پاکستان تحریکے انصاف کے ان اکتالیس میمبرز کے جن کی ابھی تک الیکشن کمیشن آف پاکستان نے نوٹیفکیشن نہیں کی ان کی کسی طریقے سے مدد چاہیے ہوگی وہ سیدھا طریقہ تو نہیں ہو سکتا یا تو وہ کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ جسے انگریزی میں کہتے ہیں کہ کیرٹ اینڈ سٹک اپروچ ہی ہو سکتی ہے یا تو ڈنڈے سے ڈرا کے توڑ لیں تو یا پیسے سے خرید لیں یا دونوں کام کر لیں تو اس کے طریقے سے وہ بندے توڑ کے اپنی تعداد بڑا سکتے ہیں ویسے ان کے پاس دو تہائی ہے نہیں ہے تو یہ کیا طریقہ کار ہوگا یہ بھی معلوم نہیں ہے